چڑھوئی منچ پر آپ سے جو آپ کی سمسیائیں ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ کو یہ نہیں بتا جا رہا ہے کہ بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے کیا کیا ہے کتنے روزگار دیا ہیں مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کچھ کیا بھی ہے کی نہیں صرف آپ کو گمراہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں بہنیں آ جاتی ہیں دردریا کرنے کے لیے کہتی ہے وچن لو بھگوان کے نام کہ بھاج اپا کو ووٹ دوگی بھگوان کہہ رہے ہیں آپ کو بھگوان تو یہی کہیں گے کی جاگرک بنو بھگوان تو یہی کہیں گے کی جو جھوٹا ہے اس کو سمجھو اس کو پہچانو جو سچا ہے اس کو پہچانو کس نے کام کیا ہے آپ کے لیے کون ترقی لائے ہے آپ کے لیے اور کون آپ کو غریبی کی کھائی میں چھوڑنا چاہتا ہے تاکہ آپ کا استعمال کر پائے تاکہ آپ سے ووٹ لے کر ستہ میں بیٹھ پائے اور پھر آپ کو بھول جائے یہ پہچاننے کی بہت ضرورت ہے آج پچھلے چناؤں میں بہت پرچار کیا گیا تھا میرے پریوار کے بارے میں آج بھی کیا جا رہا ہے اندرہ جی جیسی شہید مہان مہلا کے بارے میں کہا جاتا ہے پردان منتری موڈی جی کہتے ہیں کہ وہ دیش دروہی ہے جس نے پاکستان کو توڑا بانگلہ دیش بنایا جو اس دیش کے لیے شہید ہوئی جو ندر ہو کے سارے نیننے لیتی تھی کہ میری جان بھی چلی جائے لیکن میں وہ کروں گی جو دیش کے لیے اچھا ہے آج یہ ان کو دیش دروہی کہتے ہیں راجیب گانڈھی جس نے دن رات ایک کیا آپ کے لیے کام کر کے دکھایا یہاں امیتھی کشیتر میں بڑے بڑے ادیوگ لائے کتنا وکاس کیا کہ پورا دیش دیکھتا تھا امیتھی کی طرف کہ یہ پردان منتری کا کشیتر ہے وہ اس دیش کے لیے شہید ہوئے تو آپ کے بڑے جو یہاں بزرگ بیٹھے ہیں روئے ان کو دکھ ہوا کہ ان کا ایک بھائی ان کا ایک بیٹا شہید ہو گیا تھا آج وہ شہید بیٹے کو بھی یہ دروہی بولتے ہیں ہم نے پریوجنا شروع کی یہاں کی محلاؤں کے لیے تمام محلاؤں کا فائدہ ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے پریوجنا اس لیے شروع کی کہ آپ کی زمین لوٹنے کے لیے کونسی زمین لوٹی ہے کونسی زمین ہے ہماری یہاں پشتوں سے ہم آپ کے لیے کام کرتے چلے آ رہے ہیں سیوہ کرتے چلے آ رہے ہیں ایک شہید ہوا دوسرا کھڑا ہوا دوسرا شہید ہوا میری ماتا جی کھڑی ہو گئی وہ آپ کی سانسد بنی اس کے بعد میرے بھائی آپ کے سانسد بنے کام کا پرمان آپ کے آنکھوں کے سامدے ہیں جہاں جہاں آپ امیتھی میں آج بھی اُدھیوک دیکھتے ہیں وہ کس نے کھولا بھاج اپا نے ایک بھی نہیں کھولا ایک بھی ایسا وکاس کا کام نہیں کیا جو آپ کے سامنے لاکر اس کے نام پر آپ سے ووٹ مانگ سکے اسی لیے چناؤ کے سمیں یہی فضول کی باتیں ہیں یہی آپ کو آپس میں لڑانا جھگڑانا یہی دھرم کے نام پر آپ سے ووٹ لینا آپ کو گمراہ کرنا میں صرف یہ کہنے آئی ہوں پہچان لو جاگرک جنتا ہو ہمیشہ رہے ہو آزادی کے سمیں سے سارے آندولن یہی ان چھیتروں میں شروع ہوئے کسان کھڑا ہو جاتا تھا انگریزی سامراجے کے خلاف غریب تھا کچھ نہیں تھا جو آج غریب کے پاس ہے اتنا بھی نہیں تھا لیکن کھڑا ہو جاتا تھا ہمیشہ نیائے کی لڑائی لڑے ہو ہمیشہ لوگ کنتر کی لڑائی لڑے ہو ہمیشہ ایسے نیتا اس کشتر میں آئے ہیں جنہوں نے سیوہ کر کے دکھایا ہے جو آپ کا سممان کرتے تھے آپ کا آدھر کرتے تھے سونیا جی گاؤں گاؤں میں گئی ہیں میں گئی ہوں میرے بھائی گئے ہیں آپ کو روزگار ڈلوایا آپ کے بکاس کا ہر کام کروایا جو ہماری سمتہ میں تھا تو پہچانو کہ آج جو راجنیتی آئی ہے وہ جھوٹوں کی راجنیتی ہے یہاں سچائی کی راجنیتی ایک بار پھر ستاپت کرو یہاں لوگ تنتر ٹھیک طریقے سے ایک بار پھر ستاپت کرو راہول بھائیہ جو اب آپ کے سانسر نہیں رہے وہ شاید اس دیش میں اکلوتے نیتا ہوں گے جو چار ہزار کلومیٹر پیدل چلے ہیں صرف اس دیش کی جنتہ سے ملنے انسی کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے چار ہزار کلومیٹر چلے کنیا کماری سے کشمیر پھر ایک اور یاترہ کی منیپور سے ممبئی یہ سمجھنے کے لیے کی آپ کی ضرورتیں کیا ہیں کی آپ کے ساتھ کتنا نیائے ہوا ہے اور اس آدھار پر پھر آپ کی باتوں کو سننے کے بعد ایک نیائے پتر نکالا نیائے پتر میں آپ کے لیے ایسی باتیں اور ایسی سکیم ہیں جس سے آپ آگے بڑھ پائیں گے میری بہنیں آپ کے لیے ہر مہینے جو گریب پریوار ہے اس کی جو سب سے بڑی بہن ہے سب سے بڑی مہیلا ہے اس کے کھاتے میں 8500 روپے ہر مہینے ڈالیں گے ہماری سرکار بنے گی تو ہر گریب پریوار میں جو سب سے بڑی مہیلا ہے اس کو سال آنا اس طرح سے ہم ایک لاکھ روپے دلوائیں گے مہیلاوں کو سرکاری جو پت ہے ان میں سے سارے آدھے پت مہیلاوں کو دیا جائیں گے پہلے جتنے آرکشن ہے ان کے تحت تو جو پہلے سے مان لیجئے اوبی سی آرکشن ہے تو اوبی سی مہیلاوں کو اس میں ملیں گے کسی اور قوم کے لیے آرکشن ہے اس میں ان کو ملیں گے تو جو پہلے کے آرکشن ہے انہی کے تحت لیکن آدھے مہیلاوں کے لیے تاکہ گھاؤں کی مہیلایں بھی سکشم ہو اس کے علاوہ جو آشابہ ہوئے ہیں انگنوڑی ہیں جو مدے میل کی مہیلایں ہیں ان کو ان کا جو مان دے ہے بڑھایا نہیں گیا ہے بہت سمیں سے ہم اس میں جو کیندر کی راشی آتی ہے اس کو دگڑا کریں گے تاکہ آپ کا مان دے بڑھ جائیں ہم جو سناتک پاس بچے ہیں ان کے لیے ایک لاکھ سالانہ کی پہلی نوکری پکی دیں گے جس سے آپ کا ہنر بڑھے گا نوجوانوں کے لیے پانچ ہزار کلو روپے کا فنڈ لائیں گے تاکہ آپ چھوٹے کاروبار دکان اپنی چیز کھولنا چاہیں تو آپ کو سویدہ ہوگی پیپر لیگ کے خلاف سکت سے سکت قانون لائیں گے کسانوں کے لیے ہر کھیتی کا سمان جی ایس ٹی سے مپت کریں گے کسانوں کے لیے ستھائی کرز معفی کا یوگ بنائیں گے کسانوں کے لیے جو آپ کو معاوضہ نہیں ملتا بھکتان نہیں ملتا جب کھیتی خراب ہوتی ہے بھکتان تیس دنوں کے اندر اندر آپ کو ملے گا اور نیونتم سمرتن مولی جو آپ کو آج اپنی اوپج کے لیے نہیں ملتا وہ کانون بنائیں گے ہم کہ جو بھی سرکار آئے کانون کے تحت آپ کو دینا ہی پڑے گا پھر یہ دیش بھر میں مزدوری کی دہاڑی ہم نیونتم چار سو روپے بنائیں گے تاکہ اس سے کم کوئی دے نہ پائے آپ کا شوشن نہ ہو پائے یہ سب چیزیں ہم کیوں لا رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دس سالوں سے موڈی جی راج کر رہے ہیں اور دیش کی ساری سمپتی بڑے بڑے خرپتیوں کو مل رہی ہے دیش کے گریب کو کچھ نہیں مل رہا ہے جب ہم یہ سب کہتے ہیں تو موڈی جی اور ان کے نیتا چلانے لگتے چیخنے لگتے کہتے ہیں کہ ارث ویوستہ ٹھپ ہو جائے گی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں پیسے نہیں ہیں ہم پوچھنے ہیں کہ اگر گریبوں کا پیسہ ہے دیش کی سمپتی ہے اور ہم اس کو ایک بار پھر گریبوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں تو تم چیخ رہے ہو چلنا رہے ہو اور جب بڑے بڑے خرپ پتیوں کے لاکھوں کروڑ کرز آپ کو ماف کرنے ہوتے ہیں تو آپ ماف کر دیتے ہیں اس سمیں آپ نہیں روتے کہ ارث ویوستہ ٹھپ ہو جائے گی پیسے نہیں ہیں تو سچائی سمجھئے یہاں سے پورے دیش کو سندیش بھیجئے ایک کارکرتہ ہے کشوری جی چانے سالوں سے آپ کی سیوہ کی ہے اس پورے ایک شیطر میں گاؤں گاؤں کو جانتے ہیں میں اس گاؤں میں چلی جاؤں گی بولوں گی یہاں کا نیتہ کون ہے کیا کیا ہے کس زمانے میں سڑک بنی تھی سب کچھ بتا ڈالیں گے مجھے کہ یہ سڑک بنائی تھی راجیب جی نے یہ بجلی کا کھمبہ پھر بعد میں سونیا جی کا لگوایا گیا ہے یہ نل کسی اور نے لگوایا ہے سب کچھ بتا دیں گے چالیس سال کے لیے سیوہ کا سمرپن کا انہوں نے آپ کے ساتھ رشتہ بنایا آج ان کو جتائیے اور بھاجپر کے بڑے بڑے نیتہ جو یہاں آتے ہیں آپ کو فسلانے کے لیے آپ کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو سبک سکھائیے وہ آپ کے لیے نہیں آئے یہاں آپ کی سیوہ کرنے کے لیے نہیں آئے ان کے مند میں یہ بات نہیں تھی کہ ہمارا امیتھی کے ساتھ ایک رشتہ ہے اسے نبھانا ہے ہمیں جنتا کی سیوہ کرنے آنا ہے ایک ہی مقصد تھا راہل گاندی کے خلاف لڑنا ہے اور راہل گاندی کو ہرانا ہے یہ ہی ایک مقصد تھا اسی لیے وہ یہاں آئی آپ کے وکاس کے لیے نہیں آئی ہم یہاں آج چار پیڑی باد آپ کے سامنے ابھی بھی کھڑے ہیں شہید ہوتا ہے ایک دوسرا کھڑا ہوتا ہے دوسرا شہید ہوتا ہے تیسرا کھڑا ہوتا ہے ہم بار بار یہاں واپس آتے ہیں آپ نکارتے ہیں تب بھی ہم واپس آتے ہیں آپ کے سانسد نہیں تھے راہل جی جب انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا جو کوویڈ میں پھسے ہوئے امیٹی سے سب کا پتہ کرو واپس لاؤ ان کو اپنے گھر آپ کے سانسد نہیں تھے آپ نے ہرا دیا تھا لیکن ان کے دل میں آپ کے پرتی کوئی ناراضگی کی بھاونہ نہیں تھی ان کے دل میں پھر بھی آپ کے لیے پریم ہے پھر بھی آپ کے لیے شردہ ہے پھر بھی آپ کے لیے سممان ہے عدر ہے اور وہیں پرمپرہ اسی پرمپرہ کو نبھانے کے لیے آج کشوری لال جی آپ کے سامنے کھڑے ہیں ہمارے سے کندہ سے کندہ ملا کر پانچ چناؤ شاید پانچ چناؤ چھے چناؤ پانچ چناؤ لڑ چکے ہیں یہاں کشوری جی اور میں نے سونیا جی کا چناؤ لڑایا راہل جی کا چناؤ لڑایا آج ان کی باری ہے ان کا چناؤ لڑانے کے لیے میں یہاں آئی ہوں میں جو آپ کو کہہ رہی ہوں اپنے من میں رکھئے آپ کو ایک ایسے سانسد ملیں گے جو آپ کے پاس آئیں گے آپ کی کوئی سمسیا ہوگی تو آپ کی سنوائی ہوگی آپ کی مدد ہوگی اس سمسیا کو پوری سلجھانے کی کوشش ہوگی اور آپ کو کبھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ پرائے ہیں آپ کو ہمیشہ لگے گا کہ یہ اپنے ہیں جان پہچان کے پریوار کے ایک سدہ سے ہے